ایسا امن و امان جس سے وہ خود مطمئن تھے دیکھیں دو ہوتے امن و امان ایک بستی میں امن و امان ہے اور آپ پریشان ہے لیکن اللہ نے کہا اتنا امن و امان دیا تھا کہ مطمئنہ سٹیسفائٹ تھے خوش تھے کہ بہت اچھی زندگیاں گزر رہی ہیں پھر آگے اللہ فرماتا اور اللہ رب العزت ہر طرف سے ان کو رزق دے رہا تھا کھیتی باڑی کے ذریعے کاشت کاری اگری کلچر کے ذریعے پانی کے برسنے کے ذریعے مشلیوں کا سٹاک کر کے مشلیوں کے ذریعے پانی کے برسنے سے پھلدہ درختوں کے اگنے کے ذریعے سے خوب لڑکی اور خوب اولاد دیا تھا میں لڑکی اس لیے کہہ رہا ہوں لڑکیوں کا پیدانوں کو بری بات نہیں ہے لیکن اس لیے کہ اس سے انسان اپنی زور توانائی قوة طاقت فوج اپنی خائم کرتا نا تو خوب لڑکوں کے ذریعے یہ بھی رزق ہیں اس سے طرح ان کو خوب حکومتیں دے رہا تھا امن و امان تھی اور کوئی ظالم اور جابر باشان پہ مسلط تھا اور نہ ہی کوئی ظالم اور جابر باشان پہ چڑھائی کر رہا تھا سیٹیسفائیڈ تھے تو اللہ نے کہا کہ صرف امنی تھا مطمئنہ اتمنان میں تھے رزق ہا رقد من کل مکان ہر طرف سے اللہ ان کو ان کا رزق دے رہا تھا پھر فرمایا اللہ رب اندر فکفرت بی انعوم اللہ اور انہوں نے پھر کفر کیا اللہ کی اناموں سے پھر انہوں نے ناشکری کی اللہ کی دیوے نعمتوں سے پھر انہوں نے کفر ناشکری اللہ رب العجت نے جو نعمتیں دی تھی انہوں نے ناشکری کی اللہ رب نے فرماتا ہے بانو من اللہ اللہ کے انعامات کی ناشکری کی انہوں نے نتیجہ دن کیا فَأَزَاقَ اللَّهُ لِبَأَسَل اللہ فرماتا ہے فَأَزَاقَ اللَّهُ لِبَأَسَلْ جُعِي وَالْقَوْفِ بِمَا كَانُوا تو اللہ نے ان کی کرتوتوں کے وجہ سے اللہ فرماتا ہے ان کی کرتوتوں کے نتیجے میں انہیں بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا بھوک اور خوف کے عذاب میں جبکہ پہلے اتنے امر میں تھے کہ مطمئنہ تھے ہر جگہ سے رزق آتا تھا خوف مطلب حالت امن کو اللہ نے خوف میں تبدیل کر دیا اور حالت رزق کو اللہ تعالی نے بھوک میں تبدیل کر دیا دیکھیں آپ نے دو نعمتیں دونوں نعمتوں پر شکر بجا نہیں لائے گیا ابن خیم الجوزی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا اللہ تو نعمت باقی ہوتی ہے اور یہی اس کی ماسٹر کی ہے کہ اگر کسی نعمت کو تم چاہتے جو اللہ نے دی باقی رہے جاری رہے ساری رہے ہمیشہ رہے دائمی رہے تو شکر ادا کرو شکر ادا کرو تاکہ اللہ اس نعمت کو قائم رکھیں ان پر ایک نعمت تھی امن امان کی نعمت دوسری نعمت تھی ان کو ہر جگہ سے رز دیتا تھا یہ دو نعمت ہے جس قوم کو مل جاتی وہ قوم دنیا میں سب سے کامیاب قومیں اندر کی آخرت کے اعتبار سے نہیں کرتا دنیا کے اعتبار سے اور ایمان کے ساتھ اگر دو نعمتیں ہیں تو پھر آخرت میں بھی کامیاب کونسی دو نعمتیں ہیں جب چاہے کھانا مل جائے اور امن و امان ہوں آج دنیا کے اکثر قومیں اور ملک ان دو چیزوں سے محروم ہیں امن و امان موجود نہیں ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں تو اس قوم کے بعد سب کچھ تھا امن تھا اور امن ان کے لئے جو جو لگتا ہے وہ سب تھا مطلب امن کو خائم رکھنے کے لئے جو جو لگتا ہے وہ بھی ہوں گا ان کے پاس ان کی ایک سٹینڈنگ آرمی بھی ہو سکتی ہے جو اگر کوئی ظالم اور جابر ان پر اٹیک کرے تو وہ جواب دینے کے لئے بھی کھڑے ہوں گا چونکہ امن خائم رکھنے کے لئے کبھی ایک بار فورس کا استعمال کرنا پڑتا ہے بلکل جائز ہے تو مطلب امن کو اسٹیبلش رکھنے کے لئے جو جو ریسورسز تھے وہ بھی تھے ان کے پاس رسک کو خائم رکھنے کے لئے جو جو ریسورسز تھے وہ بھی تھے ان کے پاس لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کے وجہ سے ان کی ناشکری کے نتیجے ہیں فکفر انہوں نے ناشکری کی بس ناشکری کیسے کہ نیکی کر کے شکر بجانے لائے اور گناہ کر کے ناشکری کی اللہ نے اس رسک کو بھوک میں تبدیل کر دیا اور اس امن کو خوف میں تبدیل کر دی آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں کئی ممالک ہیں ہمارے اچھے خاصے ہیں آچانا اگے کرات آتی ہے امن خوف میں تبدیل ہو جاتا ہے اور رسک بھوک میں تبدیل ہو جاتا ہے کیا آپ نے وہ فوٹو کبھی دیکھی جس کے تعلق سے بہت معروف تصویر ہیں آپ سب نے شاید انٹرنیٹ پر دیکھی ہوں گی یہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا اور وہ ڈول رہا ہے افریقان بچہ ہے ایک دم اتنا دبلہ شاید اتنے دبلے بچے آپ نے کبھی ہیں وہ ڈول رہا ہے اور ایک گد ایسا بازو بیٹھا ہوا ہے گد یہ یوگانڈا کی ایک علاقے میں لی گئی فوٹو تھی جو مسلم علاقہ ہے اور لینے والا ایک فرنچ جو ہے جنرلیس تھا اس نے فوٹو لے تھی اور وہاں اس کا کہنا تک کہیں لاشے پہلے سے بچھی تھی اس نے وہ تصویر لی تھی جس تصویر کو اس زمانے میں جب اس نے لی تھی اس کو آوارڈ ملا تھا کہ سب سے بیسٹ فوٹوگراف ہے جس نے ہیومن کو یا انسانی سماج یا اس کی ایک تصویر کھیچے کیا حقیقت ہے افریقہ کے اندر کہ ایک بچہ مرنے پر ہے بیٹھا ہے اور گد بازو ہے انتظار کر رہا ہے کھالے وہ شخص وہاں سے گیا اس کو آوارڈ ملا اور اگلے سارے اس نے خودکشی کر لی اور کہا ایسے دنیا میں جینا نہیں چاہتا غیر مسلم تھا عیسائی تھا جس دنیا میں انسان مر رہے ہیں اور گد دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے ملک یوروپ اور امریکہ کا یہ حال ہے کہ ہم رزق کو سمندروں میں پھیکتے زادتی کی وجہ سے پھیک دیتے ہیں ناج کو یہ دنیا صحیح سسٹم اور نظام پر نہیں چل رہی جاہے ایک ملک اتنا زائد ہے کہ سمندروں میں پھیکا جا رہا ہے ناج لیکن غریبوں کو نہیں دیا جا رہا چکے اگر وہ آگے بڑھ گئے تو ریشیلی ریشیلی جنیٹیکلی بلیکز جو ہے وائٹ سے مضبوط ہوتے ہیں خومی اعتبار سے مضبوط ہے اور جنیٹیکلی بہت سٹرانگ ہوتے ہیں اس لیے اتنے سخت اور رگڈ علاقوں میں دنیا کی زندگیاں گزارتے ہیں آسانی تو ان گوروں کو نہ اللہ کی نزدی گورہ افضل ہے نہ کالہ جو ہے کوئی مفضول ہے اللہ کی نزدی سب برابر تخوا لیکن ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ان کی مدد کریں گے تو ان نسلیں ہم پر حاوی ہو جائیں گی ان کو اتنا دبایا گیا صدیوں سے تو ہی ہم پر آج حاوی ہے جنیٹیکلی ہم سے سٹرانگ ہے یہ ہم سے زیادہ سخت علاقوں میں جیتے ہیں ان کی دسلیں ہم سے آگے بڑھ سکتی ہیں تو لہٰذا ان کے ملکوں کو تھرڈ ورلڈ کنٹری ڈیکلیر کر دیا گیا افریقین کنٹری وہ کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری ہم پروگریسیف کنٹری میں آتے ہیں انڈیا ترقی آفتہ ملکہ ترقی اور وہ فرس ورلڈ کنٹری ہے امریکہ ہو جائے یورپ فرس ورلڈ کنٹری ہے یہ کس نے گریڈنگ تھی ان کوئی پتا ہے اللہ وہ عالم لیکن وہ کرتے ہیں اور جس کے تحت ان نسلوں کو دبایا جاتا ہے اور ہم لوگوں کو افریقہ بلد تو کیا تصور آتا ہے افریقہ بلد تو کیا تصور آتا ہے جنگلی وحشی ننگے غلیز کالے سب سے برے سب سے دریندگی پسند لوگ دنیا کے ہیں یہ آتا ہے نا جبکہ آپ کو سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہم بکتو رہے ہیں ہم خود اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ کوئی سوچنا چاہیے کہ دنیا کا اگر کوئی کانٹیننٹ برے عظیم ہے جس کو انلی مسلم کانٹیننٹ کہا جاتا ہے صرف مسلمان کانٹیننٹ تو افریقہ ہے اس کے اندر پچیس مسلم ملک ہے مصر تونیشیا لیبیا الجیریا مراکش سودان ایریٹیریا تنزانیا کانگو یوگانڈا روانڈا یہ سب کیا ہے یہ مسلم ملک ہے پورے کے پورے یہ الگ بات ہے کالے افریقی اب کیا ہوں ان کی بیل کہیں سا نہ ہو کوئی ہمارے خلاف ہمارے بھائیویں خلاف ایک چال سلطہ اور ہم بھی اس میں شامل ہو کہ ہاں آرے زب سے غلی پورے دنیا میں یہی ایمیج ہے افریقہ کی تو اس ملک کو اس نے کہا میں ایسے زندگی دنیا میں نہیں رہ سکتا جس میں ایک طرف ایک ملک اپنے ریسورسز کو ضائع کرتا اور ایک طرف گد انتظار کرتے ہیں انسانوں کے مرنے کا اور اس کے بعد وہ کھا لیتے ہیں گد سمجھتے ہیں نا والچر چیل ہوتی ہے ایک بڑی جو مردہ جب مر جاتی چیزیں تو ان کے اوپر سے وہ جو ہے گوشت کھاتی ہے نکال کر تو اندازہ لگائیے تو یہ حالت ہے یاد رکھی بھکمری کی اور یہ اللہ رب رضی تب یہ حالت پیدا کرتا ہے جب ہم گناہ اور معصیت کرتے یاد رکھیے پھر میں دوبارہ دو رہا ہوں وہ لوگ جو اس گناہ کے اندر یا جو سزا کے اندر ہے ضرور نہیں کہ وہ سارے گناہگار ہو لیکن اللہ تعالیٰ جب ایسے گناہ عذاب لاتا ہے وجہ کہیں نہ کہیں معصیت اور گناہ ہوتی یاد رکھی چوتھی چیز جو گناہ کرنے